بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سلطان بہلو لودی اپیسوڈ ایٹین لاہور میں قیام کے دوران ایک روز عمر خان جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کرن بڑی بیچینی اور بیتابی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی عمر خان آگے بڑھ کر جب ایک نشست پر بیٹھ گیا تب سب سے پہلے کرن نے اسے پانی پینے کو دیا پانی پینے کے بعد سرخ مٹی کا کورا پیالا عمر خان نے جب کرن کو تھمایا تب پیالا پکڑ کر کرن اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی لاہور شہر میں قیام کیے ہوئے ہمیں اتنے ماں گزر گئے ہیں لیکن کبھی کسی ایک موقع پر بھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے آگے کرن کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ مسکراتے ہوئے عمر خان بول اٹھا آگے تم یہ کہنا چاہوگی کہ میں تمہیں لاہور شہر دکھاؤں جواب میں کرن کھل کھلا کر ہنستی اور کہنے لگی آپ کا اندازہ درست ہے کہ آپ نے کسی موقع پر بھی مجھ سے کہا کہ کرن آؤ میں تمہیں یہ شہر دکھاتا ہوں حالانکہ جب میں کمپل کے ساتھ دہلی سے روانہ ہوئی تھی تو بے حد خوش تھی کہ ہم دونوں بہنوں کو لاہور دیکھنے کا موقع ملے گا کمپل کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کمپل ابھی ابھی اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف گئی ہے وہ بھی گلا اور شکوا کر رہی تھی کہ آپ اور بہاولدین نے کبھی ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے جا کر شہر نہیں دکھایا بس آپ دونوں صبح نکلتے ہیں اچھرا جاتے ہیں وہاں لشکریوں کی تربیت کا جائزہ لیتے ہیں اور شام سے پہلے گھر لوٹ آتے ہیں میرے خیال میں آپ مجھے اور کمپل کو صرف چند بار ہی اپنے اور بہاولدین کے ساتھ اچھرا لے کر گئے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں قیام کے دوران کہیں نہیں لے کر گئے جبکہ لشکر میں شامل بہت سی عورتیں مجھ سے ملتی رہتی ہیں اور وہ لاہور کے بہت سے مقامات کا ذکر کرتی ہیں جو وہ دیکھ چکی ہیں اور جو مقامات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں دیکھنے کے قابل ہیں یہاں تک کہنے کے بعد کرن جب خاموش ہوئی تب لمحہ بھر کے لیے عمر خان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا کرن اس سے پہلے تم نے کبھی اپنی اس خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا اگر تم نے اظہار کیا ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اسی روز تمہاری خواہش کے مطابق ان مقامات کی طرف لے جاتا جنہیں تم دیکھنا چاہتی ہو آج تم نے چونکہ ایسا کہا ہے لہٰذا ابھی سرج گروب ہونے میں بہت وقت ہے ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں اور جس جس مقام کا تم ذکر کرو گی وہاں میں تمہیں لے کر جاؤں گا پر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کمپل اور بہاولدین کو بلاتے ہیں تاکہ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ اسی لمحے بہاولدین اور کمپل دونوں خیمے کے دروازے پر نمودار ہوئے پھر بہاولدین عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا عمر خان میرے حسیس تمہیں ہم دونوں کو بلانے کی زہمت نہیں کرنا پڑے گی جو ہی میں تمہارے ساتھ اچرا سے لوٹ کر اپنے خیمے میں داخل ہوا بس کمپل کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے یہاں قیام کر رکھا ہے اور کسی بھی ایک موقع پر ہم نے ان دونوں بہنوں کو ان کی خواہش کے مطابق شہر کے تاریخی اہمیت کے مقامات نہیں دکھائے اب میں کمپل کو لے کر یہاں آیا ہوں تم دونوں میاں بیوی جو فیصلہ کرو گے اسی کے مطابق ہم حرکت میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی بہاولدین اور کمپل آگے بڑھ کر کرن اور عمر خان کے سامنے بیٹھ گئے پھر عمر خان بہاولدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بہاولدین میرے عزیز بھائی تمہاری آمد سے پہلے کرن بھی اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی گفتگو نہیں بلکہ یوں کہو کہ گلا اور شکوہ کر رہی تھی کہ میں اسے لے کر کہیں باہر نہیں نکلتا اب ہم چاروں اکٹھے بیٹھے ہیں کرن کا یہ بھی کہنا ہے کہ لشکر میں شامل بہت سی عورتیں ان دونوں بہنوں سے شہر کے کچھ ایسے مقامات کا ذکر کر چکی ہیں جو تاریخی اہمیت رکھتے ہیں اور دیکھنے کے لائک ہیں چنانچہ چاروں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں جانا ہے اس کے بعد بگی کا احتمام کرتے ہیں اور ان مقامات کو دیکھنے کے لئے نکلتے ہیں اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بہاولدین یاد رکھنا دہلی واپس جا کر یوں جانو کرن اور کمپل کا پوری زندگی یہی گلا اور شکوہ رہے گا کہ لاہور شہر میں قیام کے دوران ہم نے عمر خان کو رک جانا پڑا اس لئے کے بیچ میں مسکراتے ہوئے اور بڑے پیارے انداز میں کرن بول اٹھی تھی آپ ہمیں ہماری خواہش کے مطابق کوئی مقام دکھائیں یا نہ دکھائیں لیکن ہم دونوں بہنیں آپ سے کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں کریں گی اس معاملے میں آپ مطمئن رہیں اس موقع پر عمر خان نے ایک پیار بھری نگاہ کرن پر ڈالی پھر کہنے لگا اچھا پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم نے کہاں کہاں جانا ہے تاکہ وہیں جانے کا احتمام کریں عمر خان کی ان الفاظ کے جواب میں بہاولدین کہنے لگا پہلے یہ دونوں بہنیں آپس میں صلاح مشورہ کر لیں پھر جن مقامات کا ذکر کریں گی ادھر ہی روانہ ہوں گے بہاولدین کی ان الفاظ پر کنن اور کمپل دونوں خوش ہو گئی تھی پھر دونوں بہاں مشورہ کرنے لگی تھی اس کے بعد جو مقامات انہوں نے دیکھنے تھے ان کا اظہار انہوں نے عمر خان اور بہاولدین سے کیا یوں چاروں ایک بگی میں وہ مقامات دیکھنے کے لیے نکلے تھے سب سے پہلے انہوں نے وہ مساجد دیکھنے کا ارادہ کیا جو بہلو لودی نے لاہور شہر میں اپنے پہلے قیام کے دوران تعمیر کرائی تھی ان میں سے پہلی مسجد مفتیاں تھی جو سلطان بہلو لودی کے مفتی کمالو دین نے موجودہ چوک رنگ محل کے قریب کچھا مفتیاں میں تعمیر کرائی تھی جس میں دینی تعلیم کے لیے مدرسہ قائم کیا تھا جس میں ان کی اولاد پشتوں تک مسلسل درس و تدریس میں مصروف رہی اسی مسجد کی مشرقی دیوار کے ساتھ حویلی نواب میاں خان تعمیر ہوئی اسی اہد میں یہ کھندر ہو گئی تو کور نحال سنگھ کے داروگہ استبل دلاور خان نے اس کے سہن میں حویلی تعمیر کرنا شروع کی تو مسلمانوں کو ہوش آیا مہاراجہ خڑک سنگھ نے حویلی کی تعمیر بند کرائی اور مسلمانوں کو مسجد بنانے کی ترغیب دی مفلوق الحال مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے جو مسجد بنائی وہ ایک بارش برداشت نہ کر سکی اور بہ گئی بعد ازاں لاہور کے رئیس نواب عبد المجید خان نے اسے از سر نو بختہ تعمیر کرائیا اس مسجد کے بعد سلطان بحلو لودی ہی کے دور کی تعمیر کی ہوئی دوسری مسجد کی طرف وہ چاروں گئے یہ مسجد امیر جلفکار علی خان نے تعمیر کرائی تھی یہ مسجد سطح زمین سے اس قدر گہری تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بانی نے انفرادیت کے لیے زمین کو ایک منزل خدوا کر اس کی بنیاد رکھی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہ عالمی کے نزدیک کوچہ ڈوگرہ کی سطح زمین ہی اتنی پست ہو کہ جس کا پانی جدید فلش سسٹم کی معنی زمین ہی میں گرک ہو جاتا ہو یہ مسجد دیکھنے کے بعد وہ سلطان محمود غزنوی کے گلام ابو نجم آیاز کے تاریخ مزار کی طرف گئے آیاز ایک نفیس طبعے وفا شیار نوجوان تھا بچپن ہی میں گلاموں کے ایک سوداکر نے اسے ترقستان سے لا کر غزنہ میں فروخت کیا اور سلطان محمود نے اسے خریدا اپنی صلاحیتوں کی سبب وہ نہ صرف محمود غزنوی کا محتمد خاص بنا بلکہ سلطان محمود کی بہن بھی اس کی زوجیت میں داخل ہوئی سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ کامیاب حملے کیے تو ان حملوں کے دوران اس نے آیاز کو لاہور کا حاکم مقرر کیا اس وقت آیاز کی عمر چھبیس سال تھی آیاز نے لاہور کو دوبارہ آباد کیا اور بائیس سال تک لاہور کا گورنر رہ کر ستر برس کی عمر میں اس نے وفات پائی اور موجودہ چوک رنگ محل کے مقام پر ایک باغ میں اس کی تدفین ہوئی اب مزار تو ماہ مسجد آباد ہے البتہ باغ کے مقام پر تجارتی بازار قائم ہو چکے ہیں یہ تینوں مقام دیکھنے کے بعد عمر خان اور بہاولدین کرن اور کمپل کو لے کر دوسرے مقامات کی طرف جانا چاہتے تھے کہ اتنے میں ایک طرف سے گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر دھڑاتا ہوا بگی کے سامنے آیا بگی کے سامنے آ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور بگی روکنے کے لیے کہا بگی رک گئی کرن اور کمپل اندر ہی بیٹی رہی عمر خان اور بہاولدین نیچے اترے کیا بات ہے خیریت تو ہے اس پر فکر مندی میں وہ چھوٹا سالار عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ کا دستے راست علی خان زخمی ہوا ہے اس لیے کہ اس سالار کو رک چانا پڑا کیونکہ عمر خان چونکنے کے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا ہوا علی خان کو اور وہ کیسے زخمی ہوا اس پر آنے والا وہ سوار پھر بولا اور کہنے لگا اچھرا کے نواہی میدانوں میں گھڑ دوڑ کے دوران علی خان نے اچانک اپنے گھوڑے کو روکا جب اس نے اترنا چاہا تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اس پر گھوڑا بیدک کر بھاگ کھڑا ہوا علی خان کا پاؤں چونکہ رکاب میں پھنس چکا تھا لہٰذا وہ گھوڑے پر دوبارہ سوار نہ ہو سکا اور دور تک گھوڑا اسے گھسیٹتا چلا گیا میں اس کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی آپ کی طرف بھاگ آیا میرے خیال میں اب تک اسے پڑاؤ کی طرف آنے والے سالار کو مخاطب کرتے ہو عمر خان کہنے لگا تم چلو ہم تمہارے پیچھے پڑاؤ کی طرف آ رہے ہیں اس پر اس سوار نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور ایڈ لگا کر سر پر دھوڑا دیا اس موقع پر کرن عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی کیا ہوا آپ نے بگی کو کیوں روک دیا اور کون آیا تھا اس پر عمر خان نے کرن اور کمپل دونوں کو علی خان کے حادثے سے آگاہ کیا اس پر دونوں بہنیں پریشان ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ جلد جلد پڑاؤ کا رک کرنا چاہیے چنانچہ بگی پڑاؤ کا رک کر رہی تھی جب وہ پڑاؤ میں داخل ہوئے تو ایک جگہ علی خان کو شامیانے میں رکھا گیا تھا سلطان بحلو لودی کے علاوہ بہت سے سالار وہاں جمع تھے علی خان کی بیوی بھی وہاں بیٹھی رو رہی تھی اور طبیب علی خان کے زخموں کا جائزہ لے رہا تھا جب عمر خان اور بہاول دین کرن اور کمپل کے ساتھ وہاں آئے طبالی خان کے چہرے پر دونوں کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا تبصم نمودار ہوا تھا اس موقع پر لشکر میں شامل بہت سی عورتیں بڑی فکرمندی میں اس جگہ ایک طرف جمع ہو گئی تھی کرن اور کمپل بھی ان میں جاکھڑی ہوئی تھی عمر خان اور بہاول دین نے پہلے سلطان سے سلام کیا سلطان نے خوشگوار انداز میں جب سلام کا جواب دیا تب عمر خان گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ گیا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہاول دین بھی اس کے پہلوں میں ہو بیٹھا تھا پھر عمر خان نے اپنا ہاتھ علی خان کے سر پر پھیرا کہنے لگا علی خان کیا ہوا میرے بھائی پہلے تو تمہیں کبھی ایسی گفلت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تم نے کیا کیا پہلے تم ہمارے ساتھ گھڑ دوڑ کرتے تھے پھر آج شام سے پہلے تمہیں گھڑ دوڑ کا خیال کیسے آ گیا اس پر علی خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا کچھ زیر تربیت لشکری مجھے آپ کی گیر موجودگی میں گھڑ دوڑ میں شامل ہونے کے لیے لے گئے تھے بس اچانک ہی میں نے گھڑے کو روکا میرا پاؤں رکاب میں پھرس گیا گھڑا بدکا اور بھاگ کھڑا ہوا عمر خان نے اس پر علی خان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ زخم کہاں آئے ہیں اس پر علی خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا عمر خان میرے عزیز بھائی بچ گیا ہوں جب میرا دائیں پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھڑا بھاگ کھڑا ہوا تب میں نے اپنے ہواس نہیں کھوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زین کے تنگ اور رکاب کو پکڑ لیا تھا اس طرح میرا دائیں پاؤں تو رکاب ہی میں رہا بائیں پاؤں زمین پر گھسٹ تھا چلا گیا بائیں ٹانگ پر کوئی زخم آئے ہیں میں جس وقت گھوڑا دھڑا رہا تھا اور مجھے گسیٹ رہا تھا کوشش کی کہ زمین پر اپنے جھوتے کو رکھوں لیکن گھوڑا ایسی رفتار سے بھاگا کہ کئی مواقع پر میری پندلی بھی زمین پر لگ گئی تھی جس کی بنا پر زخم آئے بارحال میرے بھائی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں یہ طبی میرے پاس بیٹھا ہے پندلی پر جو زخم آئے ہیں اس پر مرہم پٹی کر دی گئی ہے اس موقع پر سلطان بحلو لودی عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا عمر خان میرے بیٹے بچت ہو گئی ہے زیادہ زخم نہیں آئے اچھا ہوا تم چاروں آ گئے ہو دیکھو باقی سب کی نسبت علی خان کو تم دونوں کی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے اس لئے کہ علی خان تم دونوں کے علاوہ مبارس خان سے معنوس ہے اس موقع پر مبارس خان بھی علی خان کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا پریشان اور فکر مند تھا اس کے ساتھ ہی علی خان کو اس کی خیمے کی طرف لے جانے کا کہہ کر سلطان بحلو لودی وہاں سے ہٹ گیا تھا اس موقع پر عمر خان کی نگاہ جب قریب بیٹھی علی خان کی بیوی پر پڑی جو رو رہی تھی تب عمر خان بڑا متاثر ہوا ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہنے لگا میری بہن تو روتی کیوں ہے علی خان بلکل ٹھیک ہے دیکھ تیرے اردگرد تیرے کتنے بھائی کھڑے ہیں علی خان کوئی اکیلا تو نہیں ہے تجھے رونے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے علی خان بڑا باہمت جوان ہے میری بہن رو نہیں تمہارا رونا ہمارے لئے تکلیف اور دکھ کا باعث بنتا ہے عمر خان کی ان الفاظ پر علی خان کی بیوی نے تشکر آمیز انداز میں ایک نگاہ عمر خان پر ڈالی پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اس موقع پر عمر خان اٹھا اس نے چاہا کہ آگے بڑھ کر علی خان کو اٹھائے اور اس کو اس کے خیمے کی طرف لے جائے کہ دو تین لشکری ایک دم آڑے آگئے اور ان میں سے ایک عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر آپ کے اس قدر ساتھی آپ کے اس قدر لشکری آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان سب کی موجودگی میں اگر آپ خود محترم علی خان کو اٹھا کر ان کے خیمے کی طرف لے جائیں گے تو میرے خیال میں یہ معاملہ ہم سب کے لیے بڑی بے عزتی اور بے ہمیتی کا ہے اس کے ساتھ ہی دو نوجوان آگے بڑھے انہوں نے علی خان کو اٹھا لیا پھر اس کے خیمے کی طرف لے جا رہے تھے علی خان کو اس کے خیمے میں بستر پر لٹا دیا گیا اس کی بیوی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی باقی سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے سورج جب غروب ہونے کے لیے جھک گیا تھا عمر خان بہاولدین مبارس خان اور ان تینوں کی بیویاں بھی ان کے پاس وہاں بیٹھ گئی تھی سب علی خان کی بیوی کو تسلی دے رہے تھے رات گئے تک سب علی خان کے خیمے میں رہے خانہ بھی وہیں سب نے اکٹھے کھایا اس کے بعد سب اپنے اپنے خیمے کی طرف کھو لیے تھے چند روز تک علی خان کی پنڈلی کے زخم ٹھیک ہو گئے اس کے بعد وہ دوبارہ اچھرا کے میدانوں میں لشکر کی تربیت میں عملی حصہ لینے لگا تھا لاہور ہی میں قیام کے دوران ایک روز عمر خان اور کرن دونوں میابیوی اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر پرتاب رائے کے وہی دو ہر کارے نمودار ہوئے جنہوں نے اس سے پہلے قرائے کے دو قاتلوں کلاب سنگھ اور نرنول سنگھ سے متعلق عمر خان کو تفصیل بتائی تھی اور جو نرنول اور کلاب کے دہلی میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے ساتھ آئے تھے تو دہلی میں ان کی آمد کی اطلاع عمر خان کو ہوئی تھی دونوں ہر کارے جب عمر خان کی خیمے کے دروازے پر آئے تب انہیں دیکھتے ہوئے کرن پریشان ہو گئی تھی اور دھیمے سے لہجے میں اپنے پہلوں میں بیٹھے عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی ان دونوں ہر کاروں کا یوں ہمارے پاس آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے اللہ کرے یہ کوئی بری نہیں اچھی خبر لے کر آئے ہو ان دونوں ہر کاروں کو دیکھتے ہی عمر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا ان دونوں کو اندر آنے کے لیے کہا ہر کارے آگے بڑھے پرجوش انداز میں دونوں نے باری باری عمر خان سے مصافحہ کیا اس کے بعد وہ عمر خان کے کہنے پر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مہترم عمر خان ہم نے نرسنگ کے قاتلوں کا پتہ لگا لیا ہے اس ہر کارے کے ان الفاظ پر کرن چونکی تھی ہر کارے کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے عمر خان بول اٹھا قاتل کون ہے ہر کارے نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری پھر کہنے لگا نرسنگ کا قاتل دہلی کے اناج کے تاجر بسل سنگھ کا بیٹا بھیر سنگھ ہے آپ جانتے ہیں جن دنوں نرسنگ کا قتل ہوا تھا تو اس کے قتل کے بعد بھیر سنگھ کو دہلی میں نہیں دیکھا گیا تھا اس موقع پر ہم نے بھیر سنگھ پر شک کیا تھا لیکن بھیر سنگھ سے اس سلسلے میں بات اس لیے نہ ہو سکی کہ بھیر سنگھ دہلی میں تھا ہی نہیں جب آپ لوگ دہلی سے لاہور کی طرف آئے تب محترم پرتاب رائے نے ہم دونوں کو دہلی بیجا تھا کہ آپ اور کرن بہاولدین اور کمبل کی خیریت جان کر انہیں آگاہ کریں اس لیے کہ اس وقت تک ہمارے ہاں یہ خبر نہیں پہنچی تھی کہ سلطان بہلو لودی اپنے لشکر کو لے کر لاہور کی طرف گیا ہے اور آپ چاروں بھی لشکر میں شامل ہیں ہم چونکہ نرسنگ کی حویلی کی چابی لے کر آئے تھے لہٰذا ہم دونوں نے دہلی پہنچ کر اسی حویلی میں قیام کیا وہاں قیام کے دوران ایک روز ہم یوں ہی اناج کے بازار کی طرف گئے جہاں بھیر سنگھ کے باپ بسد سنگھ کی بہت سی دکانیں ہیں وہاں ہم نے بسد سنگھ کے ساتھ بھیر سنگھ اور کچھ جوانوں کو دیکھا بھیر سنگھ کو دیکھ کر میں اور میرا یہ ساتھی دونوں ٹھٹکے اس لیے کہ اس سے پہلے بھیر سنگھ دہلی میں نہیں تھا چنانچہ دہلی میں قیام کے دوران ہم نے بھیر سنگھ پر نگاہ رکھنا شروع کر دی میرے خیال میں بھیر سنگھ کو جب یہ خبر ہو بھی کہ آپ لشکر میں شامل ہو کر لاہور کی طرف آگئے ہیں تب ہی وہ کہیں سے نکل کر دہلی میں داخل ہوا اب میں اور میرے ساتھی نے روز آناج کے بزار جانا شروع کیا بسد سنگھ اور اس کے بیٹے بھیر سنگھ اور اس کے ساتھیوں پر نگاہ رکھتے تھے ایک روز بھیر سنگھ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دہلی سے نکلا میں اور میرا یہ ساتھی بھی اس کے پیچھے ہو لیے تاکب شروع کر دیا یہاں تک کہ بھیر سنگھ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اجمیر پہنچا ہم نے بھی وہاں قیام کر لیا ہمارا قیام وہاں ایک سرائے میں تھا ہم نے دیکھا بیر سنگھ نے ایک حویلی میں قیام کیا تھا اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے بھی اسی حویلی میں قیام کر لیا تھا اس ساری کاروائی سے ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ نرسنگ کا قتل اسی بیر سنگھ نے کیا تھا قتل کے بعد یہ بھاگ کر اجمیر چلا گیا اور جب اسے یہ خبر ہوئی کہ آپ اور بہاولدین اور آپ کے دوسرے ساتھی سلطان بہلو لودی کے ساتھ دہلی سے نکل کر لاہور کی طرف چلے گئے ہیں تب وہ بھی دہلی میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا چند ماہ وہاں رہا ہوگا اس کے بعد احتیاطاً اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر کی طرف روانہ ہو گیا بارحال اجمیر میں جس جگہ اس نے قیام کیا ہے وہ جگہ ہم نے دیکھ لی ہے اس موقع پر کرن گسے اور غزبناکی میں بول اٹھی اگر ہمارے بھائی کو بھیر سنگھ نے قتل کیا ہے تو بھیر سنگھ بھی پھر زیادہ دن اس زمین پر چل پھر نہیں سکے گا کرن کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ ایک بار پھر عمر خان دوسرے ہرکارے کو مخاطب کر کے کہنے لگا تم ذرا دو خیمے چھوڑ کر تیسرے خیمے کی طرف جاؤ وہاں بہاولدین ہے اسے بلا کر لاؤ اس پر دوسرا ہرکارہ اٹھا اور باہر نکل گیا تھا اس کے جانے کے بعد پہلے ہرکارے کو مخاطب کرتے ہو عمر خان نے پھر پوچھ لیا یہ بتاؤ جس وقت بھیر سنگھ دہلی سے نکلا تھا اجبیر کی طرف روانہ ہوا تھا اور تم دونوں نے تعاقب کیا تھا اس وقت بھیر سنگھ کے ساتھ اس کے کتنے ساتھی تھے اس وقت اس کے ساتھ چار ساتھی تھے عمر خان کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے اس ہرکارے نے جواب دیا تھا یہ ساری تفصیل جان کر عمر خان گہری سوچوں میں کھو گیا تھا دوسری طرف کرن بھی جہاں اداس اور افسردہ تھی وہاں اس کی آنکھوں اس کے چہرے پر غصے اور غزمناکی کے اثرات بھی تھے اسی لمحے قیمے میں دوسرے ہرکارے کے ساتھ بہاولدین اور کمپل داخل ہوئے تھے دونوں میاں بیوی آگے بڑھ کر کرن اور عمر خان کے پاس بیٹھ گئے پھر اب تک جو ہرکاروں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل عمر خان نے بہاولدین اور کمپل سے کہہ دی تھی یہ تفصیل جان کر کمپل بھی غصے اور غزمناکی کا اظہار کر رہی تھی دوسری طرح بہاولدین کی چہرے پر بھی خفگی اور غصے کے اثار نمودار ہو گئے تھے اس پر ان دونوں ہرکاروں کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں آنے والی شب کو تم لشکر میں قیام اور آرام کرو اگلے روز صبح صبح یہاں سے اجمیر کی طرف روانہ ہو جاؤ وہاں اسی سرائے میں قیام کرو جس سرائے میں تم دونوں نے اجمیر میں بھیر سنگھ کا تاکب کرتے ہوئے قیام کیا تھا انقریب ہمارا لشکر بھی یہاں سے کوچھ کرے گا اور کوچھ سے پہلے میں سلطان سے بات کروں گا ہم بھی اجمیر سے ہوتے ہوئے دہلی کا روک کریں گے اور پھر میں دیکھوں گا کہ نرسنگھ کو قتل کرنے کے بعد یہ بھیر سنگھ کب تک ہماری نگاہوں سے چھپتا پھرتا ہے کب تک اپنی چاند بچاتا ہے اس کے ساتھ ہی بہاولدین اور عمر خان دونوں نے پہلے ان ہرکاروں کی رہائیت اور ان کے کھانے کا احتمام کیا پھر چار عمر خان کے کھے میں ہی میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی سے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے سلطان بحلو لودی نے چونکہ لگتار دو سال تک لاہور میں قیام کیا تھا لہٰذا لاہور میں اس کے قیام کے دوران دو بڑی تبدیلیار انما ہوئی پہلی تبدیلی یہ کہ گوالیار کا راجہ مان سنگھ فوت ہو گیا اس کی جگہ اس کا بیٹا گوالیار کا راجہ بنا اور راجہ مان سنگھ کے اس بیٹے نے پر پرزے نکالتے ہوئے مسلمانوں پر ترکو تاز کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیئے تھے دراصل دو سال کے اس عرصے میں مان سنگھ نے اپنی عسکری طاقت و قوت میں بے پرہ اضافہ کر دیا تھا اسے کوئی کاروائی کرنے کا موقع نہ ملا اور موت نے اسے دبوچ لیا چنانچہ اس کے ادھورے کام کی تکمیل مزید اس کے بیٹے نے کرنی شروع کی اور مسلمانوں پر مظالم کے علاوہ اس نے بہلوالوڈی کے علاقوں پر بھی دس درازی شروع کر دی تھی دوسری تبدیلی جو ہوئی وہ جونپور کے سابق حکمران حسین شرکی کی طرف سے تھی حسین شرکی کو اس سے پہلے سلطان بہلوالوڈی نے بدترین شکست دی تھی اور اس کے مرکزی شہر جونپور پر قبضہ کر لیا تھا جونپور پر بہلوالوڈی نے اپنے بیٹے کو حاکم مقرر کیا تھا اور اس سے ملحقہ علاقے کو جسے کالپی کہتے تھے وہاں اس نے اپنے پوتے آزم حمایوں کو حاکم مقرر کیا تھا آزم حمایوں اور بہلوالوڈی کا بیٹا بس اپنے اپنے علاقوں پر حکومت کرتے رہے اردگرد انہوں نے نگہداری سے کام نہ لیا چنانچہ ان کی اس گفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسین شرکی نے نواحی علاقوں میں ترکو تاز کرتے ہوئے لشکری بھرتی کرنے شروع کیے اور اس دو سال کے عرصے میں اس نے اپنے اردگرد ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا یہ لشکر تیار کرنے کے بعد حسین شرکی آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آیا پہلے جونپور پر حملہ آور ہوا جونپور میں جو بہلوالوڈی کا محافظ لشکر تھا اسے حسین شرکی نے کٹ کر رکھ دیا اور اپنی جان بچا کر بہلوالوڈی کا بیٹا دہلی کی طرح بھاگ گیا اس طرح جونپور پر حسین شرکی نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا جونپور پر قبضہ کرنے سے حسین شرکی کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اس طرح اس کے لشکریوں کے حوصلے بھی جوان ہو گئے تھے جونپور کا نظم و نسک درست کرنے کے بعد حسین شرکی پھر نکلا کالپی کی طرف بڑھا کالپی میں اس کا ٹکراؤ بہلوالوڈی کے پوتے آزم ہمائیوں سے ہوا آزم ہمائیوں جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا جمجو اور دلیر بھی تھا لیکن حسین شرکی نے آگے بڑھ کر آزم ہمائیوں کو بھی بدترین چھکست دی اور کالپی اس سے خالی کرا لیا اس طرح جونپور کے بعد حسین شرکی کالپی پر بھی قابض ہو گیا تھا یوں اپنے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد حسین شرکی نے پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت حاصل کر لی تھی سلطان بہلوالوڈی تو خود لشکر کے ساتھ لاہور میں پڑھا ہوا تھا اس کی گیر موجودگی میں سلطنت کا نظم و نسک عیسیٰ خان چلا رہا تھا جو دہلی میں قیام رکھتا تھا عیسیٰ خان کو جنب خبر ہوئی کہ جہاں گوالیار کے نئے راجانے پر پرزے نکالنے شروع کر دیئے ہیں وہاں حسین شرکی نے بھی دوبارہ اپنے سارے علاقوں پر قبضہ کر کے پھر سے طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے اور اس کے علاقے میں جس قدر بہلوالوڈی کی سپاہ تھی سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ان حالات میں عیسیٰ خان خود تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دہلی ہی میں قیام کیے رہا لشکر کا ایک حصہ اس نے سلطان کے بیٹے باربک کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر حسین شرکی کی راہ رکے ایک اور لشکر اس نے دوسرے سالار دریاء خان کے حوالے کیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ گوالیار کے نئے راجہ پر ضرب لگائے جس نے تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بحلو لودی کے علاقوں کے اندر ترک و تاز کرنا شروع کر دی تھی جہاں تک راجہ مان سنگھ کے بیٹے کا تعلق تھا تو بحلو لودی کا سالار دریاء خان لودی بڑی برق رفتاری سے اس کی طرح بڑا تھا مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ہول لانک تصادم ہوا جس کے نتیجے میں دریاء خان لودی نے راجہ مان سنگھ کے بیٹے کو شکست دی اس شکست کے نتیجے میں راجہ مان سنگھ کے بیٹے نے بارہ ہاتھی اور دو لاکھ کی رقم بطور نظر پیش کی ساتھی فرما برداری اختیار کی اور ہر سال سلطان بحلو لودی کی خدوت میں خراج ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا دوسری طرف جب حسین شرکی کے مقابلے میں بحلو لودی کا بیٹا باربک خان گیا تو یہاں بھی سخت ٹکراو ہوا اس ٹکراو کے نتیجے میں حسین شرکی نے بحلو لودی کے بیٹے باربک کو بدترین شکست دی یہ بڑی عبرت خیش شکست تھی اس شکست کے نتیجے میں جہاں باربک کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تحیط تیک کر دیا گیا وہاں باربک کے پڑاؤں میں جس قدر خداک اور جنگ کا سامان تھا اس پر حسین شرکی نے قبضہ کر دیا تھا اور باربک خان شکست اٹھانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ بچے کچھ لشکر کو لے کر دہلی کی طرف بھاگ آیا تھا اس کے بعد حسین شرکی کے حوصلے ایسے بڑھے کہ اس نے پیش قدمی کی اور سلطان بحلو لودی علاقوں کے اندر پیش قدمی کرنا شروع کی تب دہلی ہی نہیں سلطان بحلو لودی کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی ایک حل چل اور خوف کی لہر پھیل گئی تھی ان حالات میں تیز رفتار قاسد صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے لاہور میں بحلو لودی کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے ایک روز کرن اور کمپل دونوں بہنیں خیمے کے اندر کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی یہ خیمہ عمر خان اور کرن کا تھا اچانک خیمے میں عمر خان اور بحلو لودین دونوں داخل ہوئے دونوں سنجیدہ تھے دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے پھر عمر خان کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کرن میں اور بحلو لودین ایک انتہائی اہم موضوع پر تم دونوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس پر تاج جو بھرے انداز میں کرن اور کمپل دونوں نے عمر خان کی طرف دیکھا کرن کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی کمپل بول اٹھی عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی بھائی یہ اچانک کیا ہوا آپ دونوں تو باہر اپنے گھوڑوں کو خریرہ کر رہے تھے پھر اچانک کوئی موضوع آپ دونوں کو کیسے یاد آ گیا اور آپ ہم دونوں سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے اندر آ گئے میں دیکھتی ہوں اب بھی آپ دونوں کے ہاتھ میں خریرہ ہے اس پر عمر خان کہنے لگا کمپل میری بہن تمہارا کہنا درست ہے اب کچھ اس تھوڑی دیر پہلے سلطان کی طرف سے ایک سالار آیا تھا اس نے ہمیں بلائیا ہے سلطان نے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا ہے آنے والے اس سوٹے سالار سے میں نے پوچھا کہ یہ اجلاس طلب کرنے کی وجہ کیا ہے تو اس نے مقتصر الفاظ میں بتایا کہ ہمارے حالات کچھ بہتر نہیں ہے چند دن پہلے ہمارے علاقوں پر گوالیار کی طرف سے یلغار شروع ہوئی گوالیار کا راجہ مان سنگھ مارا جا چکا ہے اب وہاں اس کا بیٹا حکمران ہے اور اس نے سلطان کے علاقوں پر دسترازی کرنا شروع کر دی تھی ساتھ ہی ناجانے کہاں سے حسین شرکی نے اتنا بڑا لشکت جمع کر لیا کہ وہ یقدم حرکت میں آیا اس سے پہلے جون پور اس سے چھین لیا گیا تھا لیکن جون پور پر وہ دوبارہ حملہ آور ہوا اور قبضہ کرنے کے بعد کالپی بھی اس نے واپس لے لیا آزم ہمائیوں کو مار بھگایا گیا اور وہ دہلی کی طرف چلا گیا دہلی میں مقیم عیسیٰ خان نے دریہ خان کو راجہ مان سنگھ کے بیٹے کی روک تھام کے لیے روانہ کیا دریہ خان تو کامیاب رہا اور راجہ مان سنگھ کے بیٹے کو قراج ادا کرنے پر مجبور کیا جبکہ حسین شرکی کے ہاتھوں سلطان کے بیٹے باربک خان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا باربک اپنے لشکر کا بڑا حصہ گما چکا ہے اور لشکر کے اندر جس قدر اس کے پاس اناج اور ہتھیاروں کا زخیرہ تھا سب پر حسین شرکی نے قبضہ کر لیا ہے اب حسین شرکی ہمارے علاقوں کے اندر پیش قدمی کرتا ہوا لوڈ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے کچھ قاسد دہلی سے سلطان کی خدمت میں حاصل ہوئے ہیں اور اس سارے صورتحال سے سلطان کو آگاہ کیا ہے ان حالات میں میں تم دونوں بہنوں سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں گوھر سے سننا اس لئے کہ یہ میری رائے ہوگی آخری فیصلہ تم دونوں بہنوں کی مرضی سے کیا جائے گا تم جانتی ہو تمہارے بھائی نرسنگ کا قاتل بھیر سنگھ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اجبیر میں قیام کیے ہوئے ہیں میں تھوڑی دیر تک بہاولدین کے ساتھ سلطان کی طرف جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ سلطان مجھے اور بہاولدین کو اپنے دونوں حرکاروں کے ساتھ پہلے یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت دے دے میں اور بہاولدین دونوں حرکاروں اور قاسدوں کے ساتھ سیدھا اجبیر کا رکھ کریں گے وہاں بھیر سنگھ اور اس کے ساتھیوں سے نمٹیں گے اور ان کا کام تمام کر کے ہم پھر لشکر میں واپس آ جائیں گے جہاں تک تم دونوں بہنوں کا تعلق ہے تو تم لشکر کے اندر رہتے ہوئے دہلی کی طرف کوچھ کرنا ہماری گیر موجودگی میں علی خان اور مبارس خان تم دونوں کا خیال رکھیں گے اور اس سلسلے میں تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تب کیرن گھرنے کے انداز میں عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں کمپل کے خیالات تو نہیں جانتی لیکن کمز کم اس سے قطعی طور پر متفق نہیں کہ آپ اور بھائی بہاولدین دونوں حرکاروں کے ساتھ اجمیر کا رکھ کریں کیرن یہیں تک کہنے پائی تھی کہ بیچ میں کمپل بول اٹھی کہنے لگی کرن جو کچھ تم کہنے لگی ہو میں پوری طرح اسے اتفاق کرتی ہوں اب تم اپنی بات مکمل کرو کرن مسکرائی دوبارہ عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میں کہہ رہی تھی کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ آپ اور بھائی بہاولدین دونوں حرکاروں کے ساتھ اجمیر کا رکھ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بھیر سنگ کے ساتھ کافی ساتھی ہیں لہٰذا میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گی کہ صرف آپ اور بہاولدین ان سے نمٹنے کے لیے روانہ ہو جائیں اگر آپ نے سلطان کے پاس جا کر پہلے روانگی کی اجازت لینی ہے تو پھر آپ دونوں اکیلے نہیں جائیں گے آپ بھائی بہاولدین علی خان اور مبارس خان چاروں یہاں سے کوچھ کریں گے میں کمپل بھائی علی خان اور مبارس خان کے اہل خانہ بھی ساتھ ہوں گے اور آنے والے دونوں حرکاریں بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کریں گے اس طرح ہم ایک چھوٹے سے کافلے اور کاروان کی صورت میں اجمیر کا رکھ کریں گے کرندم لینے کے لئے رکھی اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہی تھی عرکاروں نے کہا تھا کہ بیر سنگھ کے ساتھ اس کے چار پانچ ساتھی ہیں یہ بھی سوچیں کہ بیر سنگھ نے اجمیر کی ایک حویلی میں قیام کر رکھا ہے اگر وہ اجمیر سے نکل کر دہلی کی طرف گیا تھا تو اس کے ساتھ اس کے چار پانچ ساتھی تھے اس کے چار پانچ ساتھی ہوں گے اور آپ ان سے نمٹ کر دوبارہ لشکر میں آ جائیں گے آپ کی بات نہ ماننے کی پہلی وجہ یہ ہے اب میں دوسری وجہ بیان کرتی ہوں اگر سلطان سے اجازت لینے کے بعد آپ اور بہاولدین دونوں ہرکاروں کے ساتھ اجمیر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ آپ ان سے نمٹ نہیں سکیں گے میں جانتی ہوں تین چار تیگزن آپ کے سامنے جم نہیں سکتے لیکن جب آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اجمیر میں کیا ہوا بھیر سنگھ کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا بھیر سنگھ آپ کے ہاتھیں چڑھا بھی یا نہیں چنانچہ یہ سارے وسوسے ہمیں پریشان اور فکر مند کرتے رہیں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اور بہاولدین دونوں اپنی بیویوں کو پریشان اور فکر مند ہوتا نہیں دیکھیں گے ان حالات میں میں یہ چاہوں گی کہ آپ سلطان سے جا کر کہیں کہ آپ بہاولدین علی خان اور مبارسکان چاروں ہمارے بھائی نرسنگ کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے اجمیر کا رکھ کرنا چاہتے ہیں اور ان سے نمٹ کر آپ سب لشکر میں شامل ہو جائیں گے دہلی کے جو حالات آپ نے بیان کیے ہیں وہ واقعی سنجیدہ ہیں اگر جونپور پر حسین شرکی نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے اس نے سلطان بحلو لودی کے بیٹے کو نکال باہر کیا ہے اور کالپی پر بھی قبضہ کر کے آزم ہمائیوں کو بھی اس نے مار بھگایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سلطان حسین شرکی کی دو شاندار کامیابیہ ہیں اور ان کامیابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یقیناً وہ ہمارے علاقوں میں دور تک یلگار ترک و تاز اور پیش قدمی کرے گا اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا میں جانتی ہوں اس صورتحال میں سلطان وقت ضائع کیے بغیر دہلی کی طرف پیش قدمی کرنی شروع کرے گا میں چاہتی ہوں سلطان کی روانگی سے پہلے ہی ہم یہاں سے اجمیر کی طرف کوش کر جائیں اور پھر لشکر میں شامل ہو کر سلطان کے ساتھ ہی دہلی پہنچے یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی ایک گہری اور پیار بھری نگاہ اس نے عمر خان پر ڈالی پھر فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی میں نے جو کہنا تھا آپ سے کہہ دیا اس کے بعد آخری فیصلہ آپ دونوں نے مل کر کرنا ہے اور جو فیصلہ آپ دونوں کریں گے بارحال وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے آخری اور قابل قبول ہوگا عمر خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کرن جو کچھ تم نے کہا ہے ایسا ہی ہوگا پر اب اٹھو مجھے لباس دو میں تبدیل کر کے سلطان کی طرف جاؤں ساتھ ہی عمر خان نے بہاولدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بہاولدین تم دونوں میاں بیوی بھی جاؤ لباس تبدیل کر کے یہیں آ جاؤ پھر دونوں اکٹھے سلطان کی طرف چلتے ہیں اس پر بہاولدین اور قبول دونوں میاں بیوی وہاں سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے جبکہ کرن عمر خان کا لباس تبدیل کرانے لگی تھی تھوڑی دیر بعد بہاولدین اور قبول لوٹ آئے کرن قبول کے ساتھ خیمے میں بیٹھ گئی اور عمر خان اور بہاولدین دونوں سلطان کے خیمے کی طرف ہو لیے تھے